الہمرا آرٹ کونسل میں وائس آف پنجاب کی افتتاہی تقریب صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان کی خصوصی شرکت فیاض الحسن چوہان نے میاں نواز شریف پر بھرپور تنقید کی کہتے ہیں نواز شریف پتلی گلے سے لندن جانا چاہتے ہیں ان کی بیماریوں کا اعلاج لال حویلی سے نکل آئے گا کون سا دل کا مریض کباب اور سمو سے کھاتا ہے وزیر اطلاعات پنجاب نے سابق وزیراعظم کی بیماری کے حوالے سے مزید کہا کہ آزم سواتی نے استیفہ دیکھ کر شریف فیملی کو گالی دی عبدالعلیم خان نے مصطافی ہو کر آل شریف کو ٹیک آ لگایا دوسری گولی دی آزم سواتی صاحب نے ریزائن کر دیا ایک الزام آیا حالانکہ چھوٹا سے ایک لڑائی جھگڑے کا ایشو تھا لیکن اپنی منسٹری سے ریزائن کر دیا اب تیسرا کیپسول دیا ہے علیم خان صاحب نے شرم ہویا کہ ان کو کہ ابھی صرف گرفتار ہوئے ہیں ابھی ریفرنس دائر نہیں ہوا ابھی مجرم ڈیکلیئر نہیں کیا گیا ابھی انکوائری سٹارٹ ہوئی ہے لیکن علیم خان صاحب نے ڈگنیٹی کا ثبوت دیتے ہوئے ریزائن کر دیا فیاضل حسن چوہان نے مزید کہا کہ کچھ روز بعد آصف زرداری اور چھوٹا زرداری بھی چیختیں دکھائی دیں گے زرداری صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے دو مہینے کا ٹائم دیا ہے نیپ کی عدالت کو تقریب میں گلوکار وارس پیک میگھا فرحانہ مقصود پرویس کلیم اور انس دولیا بھی شریک ہوئے